نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ آج جڑ رہے ہیں یوہ وائلن وادک اور جن کے انٹرویو کے لیے اس دیش کے ایک بہت بڑے کلاکار نے مجھ سے کہا کہ آپ کو انہیں راگگری کے جو شوتا ہیں ان تک ضرور پخلچانا چاہیے اسکرین کے دوسرے حصے میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں مانس کمار جی جو بہت ہی ینگ ہے لیکن بہت پکے سروں کے ساتھ وائلن بجاتے ہیں تو مانس جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے جی جی بہت بہت شکریہ مجھے آج یہاں منتر کرنے کے لیے اور پنڈی جی رونو جی کو میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ریکمینڈ کیا آپ کو آپ نے نام کا خلاصہ پہلے ہی کر دیا ورنہ میں بعد میں بتاتا کوئی بات نہیں یہ سچ ہے کہ رونو دا راگگیری کو بہت سنہیں کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور وہ بیچ بیچ میں مجھے کہتے رہتے ہیں کہ ایسے کلاکاروں کو ضرور ملوانا چاہیے لوگوں سے سنگیت پریمیوں سے جو بہت اچھا گاہ بجار ہے اور اس میں انہوں نے آپ کا نام لیا تو خیر ہم سلسلے وار طریقے سے باتچی شروع کریں مانس جی اس سے پہلے آپ سے ایک بار گزارش کریں گے کہ ایک پرمپراغت طریقے سے ہم بھجن کے ساتھ شروعات کرتے آئے ہیں تو باتچی شروع کریں اس سے پہلے آپ سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ کوئی ہم کو بھجن سنائیے جی میرا ایک پسند ہی تھا بجن ہے خوماکہ چلتا تو بہت پرچیل ہے سب وہی میں اس سے ہی میں شروع کر رہا موسیقی 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 شروع کیا پھر ایسے ان کا شروع پیٹا جی کے ساتھ ان کے پاس پہلے جاتا تھا اور پھر آپ نے تو ویدیوٹ مشرا جی سے بھی سیکھا اچھا مانس ایک چیز اور بتائیے وائلن ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں جیسے آپ نے کہا کی پتا جی ہندوستانی شاستری سنگیت اس میں بجاتے تھے بہت سارے کلاکار ہیں جو وائلن میں اننن کلاسیکل بجاتے ہیں اب وہیں بہت سارے کلاکار ہیں جو وائلن میں ویسٹن کلاسیکل بجاتے ہیں تو کیا یہ سارے انسٹرومنٹ میں سمبھو ہوتا ہے کہ ایک ہی انسٹرومنٹ ہے لیکن اس میں دونوں شہلی کی چیز بجائی جا سکے اور دونوں چیزوں کو بجانے میں کچھ چھوٹے چھوٹے فرق جو ہوتے ہوں وہ ہمیں بتائیے وائلن ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ ہر جانور کچھ بھی پریزز کچھ بھی ہو اس میں نکلنا مطلب یہ ہے possibility رہتا ہے ایسا کوئی limitation اس میں نہیں آتا ہے وائلن میں اور اسے ساب سے پہلے تو ویسٹرن انسٹرومنٹ ہے تو انڈیا میں آیا پھر نے ساؤٹھ انڈیا میں گئے پھر نورٹ انڈیا میں آیا پھر جو اپنے انڈیا میں شہلی ہے جو میند پردھان مولتے جو گائے کی ہے سلایڈنگ اور نوٹ سوڈائزم تو اس حساب سے اپنے بڑے کلاہ کاروڑو جوڑوں نے اس کو ڈیبلوپ کیا اور پھر اپنے ایک شہلی نرمان کی آوائل میں اور جس کا تاہر کا جو سٹرنگ اس کا ٹیوننگ ہے وہ اپنے حساب سے انڈیا میں کلاسیکل کے حساب سے جو راک بجانے کے لیے آسان ہو اس حساب سے ٹیوننگ اس کا سیٹ کیا تو یہ مین ڈیفرنس اس میں ہی آتا ہے کہ ہندوستانی کلاسیکل میں جو سٹرنگ کا ٹیوننگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ویسٹرن ٹیوننگ میں ویسٹرن ٹیوننگ میں جو خرومیٹک نوٹ سب سکیلز بجانے کا جو اس حساب سے ان کا ڈیبلوپ کیا ہوا ہے اور اپنا اپنے راہداری کے حساب سے سو صرف ایک ہندوستانی کلاسیکل میں اچانک ویسٹرن ٹیوننگ میں بجانے کیلئے تھوڑا تکلیق ہو جاتا ہوں ان کو پھر انڈیا اپنے تکنیک پھر ایڈاپ کرنا پڑتا ہے سکھنا پڑتا ہے اس حساب سے تھوڑا مشکلات آتے ہیں بجانے میں باقی تھوڑا پریکس سے ہو جاتا ہے جنوں سے تو اب ہم لوگ چکی وائلن پر انڈین کلاسیکل میوزک کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی راگ ہم کو سنائیے اپنے وائلن سے ابھی شام کی تائم ہے اور میرا ایک پسند ہی تھا راگ ہے راگ گوڑی تو میں یہ سناتا ہوں پروی تھاٹ کر آکے میرا ایک سوڑا کیا موسیقی 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 راگ گوری ان کہہ سکتے ہیں تھوڑے سے ریئر قسم کا راگ ہے آپ کو اکثر جو منچ پہ کارکرم ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ سننے کو نہیں ملتا لیکن بہت ریئر چیز مانس جی نے ہمیں سنائی مانس جی ایک چیز اور بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں آپ نے جیسے بھی تھوڑے در پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ مطلب وائلن میں یہ اندین کلاسیکل ہے اور یہ ویسٹن کلاسیکل ہے پھر آپ نے یہ بھی کہا کو چاہے تو سوچ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہوتی ہے تھوڑی چناؤتی ہوتی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ایک کلاکار کے طور پر آپ نے جب شروع کیا تھا تو آپ نے یہ ضرور طے کیا ہوگا کہ آپ کو ویسٹن کلاسیکل میں بجانا ہے یا اندین کلاسیکل ہی بجانا ہے ظاہر سی بات ہے پتا جی اندین کلاسیکل بجاتے تھے اس لئے آپ نے اندین کلاسیکل چنا ہوگا اس کی تعلیم لی ہوگی اور ابھی بھی آپ اس میں اس کی سادھنا کر رہے ہیں کیا کبھی من میں آیا کہ ویسٹن کلاسیکل بھی ٹرائے کرنا چاہیے چونکہ وہاں پر بھی بہت لوگ پری ہے جی 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 وہ تو ہمیشہ ہی جب بھی میں سنتا ہوں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور سکھنے کا بہت من کرتا ہے لیکن سکھنا ہوا نہیں لیکن سنکے سنکے وہ اپنے حساب سے انڈین نوٹیشن میں لکھ کے میں کافی ٹرائے کرتا ہوں اور کافی حد تک وہ ٹونل ٹوالیٹی نکال لے گی کوشکر بڑ تو وہ ایک الگ شائلی ہے سکھنا بہت ضروری ہے تو میں کبھی کبھی ٹرائے کرتا رہتا ہوں اچھا بانیس جی ایک چیز اور جاننا چاہیں گے چونکہ جب بھی میں اس طرح کے آپ کی طرح کے ینگ آرٹس سے بات کرتا ہوں جو جن کے جن کی عمر اور کو اگر ہٹا دیا جائے ان کا صرف ساتھ سنایا جائے تو لگے آگے کوئی بہت پچاس سال کا آدھی ساٹھ سال کا آدھی بجھا رہا ہوگا یہ یہ آپ لوگوں نے سنا کن کلاکاروں کو بچپن میں جب پان سال کے تھے دس سال کے تھے صرف گائیکی یا وادن پارٹ میں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہر طرح کے سنگیتکاروں میں کس کو کس کو سنا جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریپکتہ یہ مچیریٹی جو ہے آئی آپ کے سٹائل میں آپ کے انسٹرومنٹ میں جی گھر پہ ڈاکٹر اینڈویزم جی کی کیسٹ بہت پہلے بجھا دیتے ہیں مجھے ان کا پھر شایلی ان کا جو ٹون نکالنے کا طریقہ ان کا بوئنگ کا ٹیکنک وہ بہت ہی پسند آتا تھا اور ہمیشہ کیسے لگا کہ اسی کو فالو کرنے کے لیے پہلے بچپن میں ٹرائے کر کر رہا تھا کہ ساؤنٹ کیسے نکال ہوگی ساؤنٹ کیسے نکال ہوگی ساؤنٹ کیسے نکال ہو پھر ایسے ایسے کر کے ڈیبلوپ کرتے ہیں پھر آگے میرے پسندیتہ کلا کر ڈیبلوپ کر کے گیا اور بہت باقی ہے کرنے کے لیے اب چلو ایسے صحیح بات ہے صحیح بات ہے بلکل آپ کی عمر اور بتاتی ہے کہ ابھی ساؤنہ کی شروعات ہوئی ہے لیکن جب اس شروعات میں ہی جیسا میں نے انٹریو کے پہلے کہا تھا کہ پنڈت رونو مجمدار جیسے کلاکار کہیں کہ ان کے ورڈز تھے کہ بہت سوریلے ہیں تو جب یہ اس طرح کی کامپلیمنٹس ملتے ہیں تو کتنا موٹیویشن بڑھتا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اور بھی کئی کلاکاروں نے آپ کے ساتھ آپ نے کارکرم کیا ہوگا سنگت کی ہوگی وہ کون سے دو تین کارکرم ایسے ہیں جب اتنی تاریف ملی یا بڑے کسی کلاکار نے پیچ پر آ کر ہاتھ رکھا اور کہا واہ بیٹا کیا بجائے ایسے کوئی کارکرم یاد کر کے بتائیے جی ایک کارکرم میں دادر میں بجائے تھے تو وہاں پنجے استاد عبدالحلیم جفر خانس جی آئے تھے تو انہوں نے اسٹیج پہ آکے جو کونکلیمنٹ دیا وہ مجھے بہت آج تک یاد ہے اور ہمیشہ یاد گئے گے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیوچر برائٹ ہے اور مہنک کرتے رہنے کے لئے کہتے ہیں اور یہ مجھے ہمیشہ یاد گئے گئے اچھا کیا ہم وائلن میں کچھ سیمی کلاسیکل بھی فرمائش کر سکتے ہیں آپ سے اچھی جی میں یہ یاد کیا کیا ہے سب کو کیا دیا وہی میں پیش کرتا ہوں موسیقی 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 شکریہ